تک ایک ذکر کا جملہ نہیں اللہ یہ مجلسیں ہیں جو ذکر سے خالی ہوتی ہیں ان کا حال کیا ہوں گا ابودعوت کی روایتیں آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کے اس مجلس کی مضمت کی اور اس کے الفاظ سے جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتی ہے آپ ایک بڑے فنکشن میں گئے آپ ایک جماعت ہے چونکہ وہ بہت بڑی مجلس ہے وہاں آپ گئے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر اٹھ جاتی ہے گویا کہ کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے جو لوگ جاتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر چلے جاتے اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کی بڑی لاش جو سڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے کوئی بیٹھ کر اٹھا اتنی بدبودار مجلس ہوتی ہے جو لاش پڑی تھی اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت اور نادامت ہوں گی ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے شروع خط نہیں ہوتی اللہ کا ذکر بیچ بیچ میں نہیں ہوتا یہ مجلسوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا گدھا پڑھائے اور وہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور روز خیامت یہ حسرت کی نادامت کی حسرت مطلب وہ کہیں کہ آش کی نہیں کرتا اور نادامت کی کیوں میں نے کیا تھا اس کا باعث بننے والی ہے اور اللہ ہم پر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں مجلس میں کہیں خالی حسرت ہیں بات چیت ہوئی ایک ذکر نہیں اللہ کا انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحانہ کوئی ذکر نہیں پورا اور اکل آ جاؤں گا اکل یہ کر دوں گا بہت اچھا ہو گیا بچوں کا شادی تائے کر دیا بچی کی یہ ہو گیا سب ایک ذکر نہیں گزر رہا چلو آتے پھر ملیں گے یہ مجلس ایسی ایسا ایک سڑھا ہوا گدھا تھا وہاں لوگ بیٹھے کوئی آدمی پسند کرتا ہے سڑھے گدھے کے بعد بیٹھنا یہ تو دنیا کی مثال لیکن آخرت میں بہت حسرت کاش کی نہیں بیٹھا ہوتا کیوں بیٹھاتا ہوتا اور ندامت بہت افسوس ہوں گا کیا کر بیٹھا میں ہر مجلس کی شوار اللہ ٹھیک ہے میں اپنے کوئی مجلس ہو رہی ہے وہ دینی مجلس نہیں ہے دنیا بھی ہے شروعات تو دین سے کر سکتا ہوں شروعات تو کر سکتا ہوں یہ بڑی بات ہے آدم